بھارے سرکار دوارہ ہر ناغری کو ڈیجی لوکر کی سویدہ پردان کی گئی ہے یہ ایک پرکار کا ایسا ڈیجیٹل لوکر ہے جس کی مدد سے آپ اپنے سب ہی ضروری کاغذت دستویز سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اس کے مادم سے جب بھی ان دستویزوں کی ضرورت پڑے تو آپ کو یہ یہاں سے اپلپد ہو سکیں گے چاہے جنم پرمان پتر ہو سکول سارٹیف گیٹس ہو ادھار کارڈ ہو ڈرائیونگ لائسنس ہو پین کارڈز ہو اور کوئی بھی انہیں دستویز ہو سب ہی جہاں سے ایشیو ہو جاتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی ہو جاتے ہیں ڈیجی لوکر کو مانتہ دیتے ہوئے کے اندر نے ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ بھیباگ کو نردیش دیا کی ویریفکیشن کے لیے اصلی دستویز نہ دیکھے جائیں اور آئی ٹی ایکٹ دو ہزار کے تحت ڈیجی لوکر پر مزود دستویز کی ای کپی کو وید مانا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا جب بھی کبھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے تو آپ ڈیجی لوکر کی سائطہ سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کی آرسی دکھا سکتے ہیں اور بھی کئی ضروری دستویز ہیں جو یہاں پر آسانی سے مل جاتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں ڈیجی لوکر پر اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا اور اسے کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی سکھاؤں گا اور لائیو ڈیمو دکھاؤں گا ایک آدھار کا ڈاؤنلڈ کروں گا اور بھی کئی جیزے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا باج کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹھا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل کو پریس کر لیجئے اس لیے جو سبی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے یہاں پر گوگل سرچ بار میں آ جانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ڈیزی لوکر اور یہاں سے سرچ کر دنا ہے اس کے آگئے یہاں پر www.diziloker.gorman.in لکھا ہے یہاں پر کلک کر دنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈیزی لوکر کے ڈیش بورڈ میں پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر کافی ساری آپشن ہیں اور آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے یہاں سے آپ ایشو کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو آگے یہاں پر ہم سائن اپ پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس آرڈی اکاؤنٹ ہے تو آپ سائن ان کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے سائن اپ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر فل نیم ڈال دینا ہے جو ہدار کارڈ میں ہے یہاں سے ڈیٹ آف برڈ ڈال دینی ہے اور میل اور فیمل جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے موبائل نمبر ڈال دینا ہے اور سکس ڈیجٹ سکیورٹی پن ڈال دینی ہے اور ای میل آئی ڈی آپ نے ڈال دینی ہے اور یہاں سے ہدار نمبر ڈال کے آپ نے سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے تو میرے پاس رلی اکانٹ ہے تو میں یہاں سے یوسر نیم کی سائطہ سے یا ادھار نمبر اور موبائل نمبر کی سائطہ سے یہاں سے میں لاغ ان ہو جاتا ہوں فٹا فٹ سے میں یہاں پر اپنا ادھار نمبر اور پن ایڈ کر دیتا ہوں اور سائن ان پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہمارے موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی آئے گا اور یہاں پر ہم نے او ٹی پی ڈال دینا ہے اور سب میٹ پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے ڈیش بورٹ پر پہنچ چکے ہیں ڈیجی لاکر کے اور اس کے آگے یہاں پر آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر کافی ساری آپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں سے میں نے آرڑی ڈرائیونگ لائسنس اور کووڈ سائٹیفکیٹس جو ویکسینیشن کا تھا میں نے پہلے ہی ایشو کر کے رکھا تھا تو اب میں ادھار کارڈ کو بھی ایشو کر لیتا ہوں تو یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں سے ادھار کارڈ پر کلک کروں گا اور یہاں سے آپ جو سرکل دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اور اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے میں اپ ڈیٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر پھر ایک اوٹی پی آئے گا موبائل نمبر پر تو یہاں پر اوٹی پی ڈال دینا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک ادھار کارڈ ایشو ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر ادھار کارٹ پر کلک کروں گا تو یہاں سے مجھے میرا ادھار کارٹ مل جائے گا ایشو ڈاکومنٹ دیکھنے کے لئے یہاں پر ایشو ڈاکومنٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ اپنے سب ہی جو آپ نے ایشو کیا ہے داکومنٹ تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے ڈرائیونگ لائسنس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاؤں گا تو جو میں نے پہلے ایشو کر کے رکھا تھا اس کے لئے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پی ڈی اپ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا تو یہاں سے ہم نے لائپ روپ کے ساتھ جہاں پر ہم نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے جو پہلے ایشو کیا ہوا تھا تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اور بہت سارے ڈاکومنٹ جو آپ یہاں پر ایشو بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈرائی پر کلک کر کے تو یہاں سے آرڈی پہلے سے فولڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں سے کسی بھی فولڈر پر آپ جا کے ڈاکومنٹ اپنے ڈاکومنٹ کے لئے اپلوڈ فائل پر کلک کر کے یہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی